بسم اللہ الرحمن الرحیم استمبول مصنف محمد سعید گیاروہ باب سپاہی سلطان سانتہ مینہ کی منتظم نے تاتار کو تھیوڑورا کا خدمتکار سمجھ کر سرائے میں بھیج دیا تھا جہاں وہ آدھی رات تک تھیوڑورا کا انتظار کرتا رہا اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی اسے تھیوڑورا کے انتظار میں شام کا کھانا بھی نہ کھایا سانتہ مینہ کا محول خان کاہ جوزیفیا سے بہت ملتا جلتا تھا وہی بادام اور اکھروٹ کے جھنڈ اور ان کے قریب بہتی ہوئی ندی اس نے اس ندی کے کنارے سے درختوں کے جھنڈ میں علاو روشن کیا اور تھیلے میں جس قدر گوشت باقی بج گیا تھا اسے نکال کر تھیوڑورا کی راہ دیکھتا رہا مگر وہ نہ آئی سانتہ مینہ کی پہلی رات اس نوجوان کی زندگی کی ایک ایسی رات تھی جس کے دوران اسے محسوس ہوا گویا اس کی نین روڑ گئی ہے وہ سوچنے لگا کیا واقعی اسے تھیوڑورا سے محبت ہو گئی ہے وہ کون ہے ایک ایک خانکاہ میں اس طرح کیوں پھر رہی ہے اور یہاں کیا کرنے آئی ہے وہ ان باتوں پر جس قدر غور کرتا اتنا ہی پریشانیوں اور پیچیدگیوں میں اُلچتا چلا جاتا جو دوشیزہ اپنے حشنوں سباب کی وجہ سے کل تک ایک بھولی بھالی کوہستانی لڑکی نظر آتی تھی وہ اب اس کے لئے ایک پرسرار عورت بن گئی تھی انتہائی دلچسپ عورت سائی رات اس کے خیالات محسوسات اور جذبات اور تصورات کی نئی دریافت شدہ دنیا میں جو انقلاب برپا رہا پو پھٹنے سے پہلے وہ تھم چکا تھا اور اس کی ساری کائنات میں ایک لطیف سکوت اور متقلم خاموشی کے سوا اور کچھ موجود نہ تھا وہ اٹھا علاؤ راک کے ڈھے میں منتقل ہو چکا تھا تاریخی آئیسہ حسن نور کے سمندر میں ڈوپتی چلی جا رہی تھی نسیم سہر نے پتوں کو خواب راحت سے جگانا شروع کر دیا چاروں طرف زندگی بیدار ہو رہی تھی وہ درخ کے تنے کے سہارے بیٹھ گیا اپنی بانسری نکالی اور اپنے دیس کے کسی مخصوص لوگ گیت کی دھن بجانے لگا وہ ان تمام اسباب کو بھول جانا چاہتا تھا جن سے مجبور ہو کر وہ اپنی خاموشی کو بانسری کی سریلی آواز میں سمو رہا تھا اس نے ٹھرڈورا سے محبت کر کے ایسی غلطی کی تھی جس کی تلافی کے لیے ساری عمر ناکافی نظر آتی تھی سہرائے گوبی کے خوشباش اور بے فکر نوجوان کو نا جانے کیا ہو گیا تھا وہ بانسری کی دھن میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس نے ٹھرڈورا کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی وہ دیر تک تاتار کے قریب بیٹھ کر بانسری کی آواز سنتی رہی اور پھر جب وہ محسوس کرنے لگی کہ خود اس کی آنکھوں سے بھی آنسوں نکلنے والے ہیں تو اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر کے اس قراتے ہوئے کہا اوہ تم یہاں چھپے بیٹے ہو میں تمہیں خانکاہ میں ڈھونٹی رہی تاتار نے اپنے قریب ٹھرڈورا کی آواز سن کر بانسری کو ہوتوں سے ہٹا لیا مگر اسے دیکھے بغیر کہا جیسے تم مجھے سائی رات ہی ڈھونٹی رہی ہو تاتار نے کہا تھرڈورا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تاتار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اس نے یہ رات جس کشمکش اور بیچینی میں گزاری تھی اس کا دھندلا سسایا ابھی تک اس کے سبی چہرے پر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا خصوصیت کے ساتھ اس کی آنکھیں سرکھ تھی سیاہ پلکوں کی چلمن کے پار اسے یہ آنکھیں نا صرف سوجی ہوئی بلکہ بھیگی بھیگی سے بھی محسوس ہوئی جنہیں چھپانے کے لئے اس نے اپنا مو دوسری طرف پھیڑ لیا اور تاتار کی توجہ کی اور تاتار کی توجہ کسی اور طرف مبزول کرتے ہوئے کہا آج رات میں تمہیں دیکھنے نہ آ سکی مجھے افسوس ہے تھرڈورا نے کہا تھا یہ کس قسم کی عورت تھی تاتار سوچنے لگا اگر وہ آج رات اسے دیکھنے نہ آئی تو پھر افسوس ظاہر کرنے کی کیا زوت کہیں اسے کسی نے روک نہ لیا ہو یہ سوچتے ہی تاتار نے کہا کیا راہب نے روک لیا تھا تاتار کو یوں محسوس ہوا گویا اس کا جملہ جلتا ہوا نشتر تھا جس کی نوکت تھرڈورا کی جسم میں پیوست ہوتے ہی اسے تڑپا دیا اس نے تیزی سے تاتار کو دیکھا جن آنکھوں کی بھیگی ہوئی سرخی رات بھر کی بیچینی اور استراب کے غماز محسوس ہو رہی تھیں وہ اب غصے سے چمکنے لگیں اس نے چلا کر کہا اگر میں خود نہ رک جاؤں تو مجھے روکنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور خود کیوں رک گئی تھی تاتار نے پوچھا ترڈورا کی آنکھیں یکا یک دھندلا گئی نہ بیچینی اور استراب کی سرخی موجود تھی نہ غیز و غزب کی آگ بلکہ اندیشے کے بادل تیزی سے چھانے لگے جسے اس نے اپنی مخصوص اور معصوم شوخی کی نظر کرتے ہوئے کہا تمہاری ہر بات کا جواب دینا زوئی تو نہیں تاتار کا دل دو ایک بار تیزی سے دھڑکا اور پھر جیسے اگدم بیٹھ گیا وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نجانے کیوں خاموش رہا جس نوجوان نے ایسے محول میں پرورش پائی تھی جہاں مسلحت کے سوا زندگی کی اور تمام قدروں پر زور دیا جاتا تھا نجانے اس نے مسلحت کا سبق کیسے پڑھ لیا اگرچہ وہ خاموش تھا مگر تیوڈورا کی باتوں کے خلاف خاموش اعتجاج نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا اس کی آنکھیں غبار آلود تھی اور اس کے آساب کھنچاؤ کی وجہ سے پھڑکنے لگے تھے تیوڈورا کی خاموشی سے تاتار کو دیکھے جا رہی تھی شاید اس نے تاتار کے دل اور دماغ کے دمیانی کشمکش محسوس کر لی تھی اور اسے دور کرنے کے لئے موضوع بدلتے ہوئے کہا ہم آدر نہ پہنچ چکے ہیں تاتار کا دل ایک مردہ پھر زور زور سے دھڑکنے لگا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کیا کہنا چاہتی تھی اس نے لکمہ دیتے ہوئے کہا ہاں پھر تم شہر چلے جاؤ اور اپنے لئے ایک ایسی نئی دنیا بساؤ جس میں تیوڈورا کہتے کہتے خاموش ہو گئی تاتار کو دیکھا اور کافی سوچ بچار کے بعد آئیسہ ایسہ کہا اس نئی سلطنت میں تمہارے پنپنے کی مکانات بہت روشن ہیں اگر میری مانو تو ترک فوج میں شامل ہو جاؤ تیوڈورا نے کہا نا جانے وہ اور کیا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تاتار نہ سن سکا اس نے تیزی سے کہا کیوں اس لئے کہ تمہیں تاجداروں کے سر سے تاج چھیننے میں بہت لطف محسوس ہوتا ہے تیوڈورا نے کہا تاتار کچھ سوچنے لگا مگر ساتھ ہی تیوڈورا کو بھی کچھ سوچنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا دونوں جو کچھ سوچے تھے انہیں معلوم تھا یہ نظر آتا تھا گویا ایک کا دل کتاب کی طرح دوسرے کے سامنے کھلا ہوا ہے اور دونوں کی کوششیں یہ تھیں کہ کوئی دوسرے کے دل کے حالات معلوم نہ کر سکے دونوں ایک دوسرے سے بدزند تھے صرف محبت کے کچھے دھاگے نے وقتی طور پر دونوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر رکھا تھا مگر یہ دھاگہ بہت ہی کمزور تھا کسی وقت ایک معمولی سا حیجان اسے توڑ سکتا تھا اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ اپنے اپنے جذبات کے موں میں لگام ڈال دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی ہیماکت ایسا حیجان پیدا کر دیں جس سے محبت کا یہ کمزور رشتہ ٹوٹ جائیں چنانچہ تاتار نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم نے سچ مچ میرے ہاتھ سے بھی تو یہ تاچھیننے کا فیصلہ نہیں کر لیا کچھ کہا نہیں جا سکتا تیوڈورا نے بھی اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تاتار اس سے پہلی بار اسے اس کے نام سے جو حقیقت میں اس کا نام نہیں تھا پکارا اور تاتار نے ہی محسوس کیا جیسے اس کے دل کا بربط تیوڈورا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی بے قرار انگلیوں کے ساتھ اس کا ایک ایک تار چھیڑ رہی ہے تیوڈورا کہہ رہی تھی تاتار پہلے تم تاجداروں کے سر سے تاج چھیننے کے قابل تو بنو کیا خبر شاید تم اپنے ہاتھ سے یہ تاج میری تھوکروں میں ڈال دوں اور اگر تم نے مجھے بھولا دیا تو شاید پھر میں اسے تمہارے ہاتھ سے چھیننے کے امکانات کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جاؤں تیوڈورا کہہ رہی تھی دونوں مسکرانے لگے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ دونوں کی مسکراہت بس نہیں ہے تو تاتار نے کہا تیوڈورا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں نہ بھولا سکوں گا اس کی آنکھیں تیوڈورا کی آنکھوں میں ڈوب گئی وہ شرمائی سنٹی جھچ کی اور کہا ہم دونوں ہی دوسرے کو بھول نہیں سکتے میں سانتہ میلینہ ہوں تم یہاں آ سکتے ہو میں شہر میں تمہیں دیکھنے آ سکتی ہوں تاتار کی یہ آخری کوشش تھی کہ تیوڈورا سے آخری سوال کا جواب لینے کے لیے اس کے لب و لہجے میں جو اشتیاق اور پریشانی پوشیدہ ہیں اس پر ظاہر نہ ہوں اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تم سانتہ میلینہ میں کب تک کیا ہم کروگی کب تک تھیوڈورا نے انہی پریشانی چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کب تک کا مطلب میں تو یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہوں میرا مطلب ہے کہ خانکاہ میں میں عمر بھر یہاں پر رہوں گی تاتار جیسے کچھ سوچ کر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی تھیوڈورا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھیوڈورا مسکرار رہی تھی تاتار سنجیدہ تھا اور اس پر کوئی اختلاف کی ذمہ داری ان دو مختلف تہذیبوں اور تمدنوں پر تھی جن کے سائے میں یہ دونوں پروان چڑھے تھے ان میں سے ایک سہرائے گوبی کے خانہ بدوش قبائل کا تتائی نوجوان تھا جو آج تک تہذیب ثقافت اور تمدن کا مفہوم تو کجا ان کے نام تک سے بھی آشنا نہ تھا اور دوسری طرف ستارہ کے نواب کی اکلوتی سابزادی تھیوڈورا تھی جس کے انہیں ایک شاہی محل میں آنکھ کھولی کوئیستان بلکان کے دامن میں کھیلی کلیسہ میں سلیب کے زیر سایہ تربیت حاصل کی اور ہنگری اور کسٹنطنیہ کے شاہی محلات میں جوان ہوئی تاتار ایک سیدہ سادہ سہرائی نوجوان اس وقت جرت و شجاعت اور عیسار و وفا کی پیکر میں ڈھل چکا تھا اور تھیوڈورا سرطاپہ حسن اور مکمل جمال کلیسہی سازش کے آخری ہتیار کی حیثیت اختیار کر چکی تھی جو کچھ تاتار کے دل میں تھا وہ فوراں اس کی زبان پر آ جاتا تھا مگر تھیوڈورا کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور تاتار نے شہر کی تب جانے سے پہلے تھیوڈورا پر الویدائی نظر ڈالی اور کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آدنہ سے سانتہ مہینہ ہوں اور خانکاہ کا راہب مجھے تمہارے پاس آنے سے روک دے ہرگز نہیں ہرگز نہیں تم ان سے صاف صاف کہہ سکتے ہو کہ تمہیں نوابزادی تھیوڈورا سے ملنا ہے تم سانتہ مہینہ کہ ہر شخص کو آدنہ سے آنے والی مہمانوں کے انتظار اور استقبال کے لیے چشمیں بر راہ پاؤ گے تھیوڈورا کی گفتگووں میں اگرچہ اپنایت کا بہت گہرا رنگ تھا لیکن تاتار مطمئن نہ ہوا اس نے اپھرڈورا کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا اس حسن و جمال کے پیکر کی ہر ایک بات پہلی تھی اور وہ انہیں بوجھنے کے لیے تیار نہ تھا جب وہ سلام کرتا ہوا آدنہ کی طرف جانے لگا تو اپھرڈورا نے عجیب سے انداز میں اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا شرماتی اور لجاتی اس کے پہلوں میں آگئی تھوڑی دیر کے لیے للچاتی ہوئی نظروں سے تاتار کی کمر بند میں پھنسی ہوئی بانسری کو دیکھتی رہی اور پھر اسے نکالنے کے لیے آئیسہ اس اپنا ہاتھ پڑھایا اور جب تاتار کو جو غور سے اس کی ہر ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا یہ یقین ہو گیا کہ وہ بانسری لینا چاہتی ہیں تو اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا نوابزادی اس سے کیا کریں گی اپنے پاس رکھوں گی تھوڑا نے کہا نہیں نہیں یہ حقیت احفہ آپ کے قابل نہیں ہے تاتار نے کہا اگر تم خود اسے میرے حوالے نہ کرو گے تو پھر میں اسے زبدستی چھین لوں گی تھوڑا نے کہا نہیں نوابزادی تاتار نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا بانسری تو نہیں البتہ آپ میری تات سے تاج زور چھین سکیں گی تاتار نے کہا تھوڑا کے ہاتھ پر تاتار کی گرفت لمحہ بلمحہ مضبوط ہوتی چلی گئی غالباً یہ اس کی کسی اندونی نفسیاتی کشمکش کا ردعمل تھا جیسے وہ بڑے صبر و سکون کے ساتھ دیکھ اور محسوس کر رہی تھی مگر اب تاتار بھی خان کا ہی جوزیفیا کا عام چوکیدار نہ تھا بلکہ وہ کون تھا اسے اچانک کیا ہو گیا تھا تھوڑا دنگ رہ گئے اور اپنی حیرت چھپانے کے لئے وہ جیسے چیخ اٹھی چھوڑ دو چھوڑ دو میرا ہاتھ چھوڑ دو تم نے میری کلائی توڑ دی تاتار نے گھبرا کر تھوڑا کو چھوڑ دیا اسے اپنی کلائی دیکھیں تاتار کے ہاتھ کی فولادی گریفت سے وہاں پر نشان پڑ گیا تھا اور اس کی چاروں انگلیوں کے نشان چھوڑیوں کی طرح دور دور سے نظر آتے تھے وہ اس جگہ کو سہلاتے سہلاتے خانکاہ کی طرف بڑھی وہ کہہ رہی تھی بدتمیز اجڑ گوار اگرچہ وہ آدرنہ کے کشادہ بازاروں اور سارسطری گلیوں میں ہر ایک عمارت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا مگر اس کا ذہن آدرنہ میں نہ تھا شاید وہ اسے گوشت کے تھیلے اور گھوڑے کی طرح سانتا میرینہ ہی چھوڑ آیا تھا تھیوڑورا کے پاس تھیوڑورا جو ہنگری سے براستہ اور قسطنطنیہ آدرنہ آتی تھی اور اتنے طویل سفر میں اس نے کہیں ایک رات قیام کیا تھا اور کہیں چند لمحے آخر وہ آدرنہ کیوں آئی تھی دوپہ کے وقت آدرنہ کی شہری زندگی سستانے لگی خود اس کا اپنا ذہن اور جسم چور چور ہو چکے تھے خصوصیت کے ساتھ صبح سے اس وقت تک بے مقصد گھومتے گھومتے اسے بھوک نے بیتاب کر دیا تھا اور اب وہ آرام کرنے کے لئے کسی موضوع سایدار جگہ کی تلاش میں تھا جہاں بھی پانی ہو اور اگر ہو سکے تو کھانا بھی چلتے چلتے اچانا کے ایک آواز بلند ہوئی جسے سنتے ہی آدرنہ کی سائی شہری زندگی کا نظام جیسے تھمسا گیا سامنے مسجد کے بلند بینار کے اوپر سے موضدن زہر کی نماز کے لئے نوجوان ترک قوم کو جلب زر کے جھمیلوں سے لمحہ بھر کے لئے بے نیازی کی دعوت دے رہا تھا لوگ تیزی سے مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور بازار خالی ہو گیا رہگیر اور دکاندار اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جمع ہونے لگے اور تاتار انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا وہ اپنی بھوک پیاس اور ماندگی بھول چکا تھا اس کے لئے نظارہ بلکل نیا تھا اس کا بچوان ایسے معاشرے میں گزا تھا جو خدا کے تصور سے نعاشنا تھا اور جب اس نے ہوش سنبھالا تو چوکدہ کی حیثیت سے جوزیفیہ کی خانکاہ میں آ گیا وہ صبح شام گھنٹے کی آواز سنتا تھا مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں بجائے جاتا ہے البتہ اس کے دل میں یہ تجسس ضرور کروٹیں لینے لگا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اسے خانکاہ کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی مگر اس کا ذوہ کے تجسس یہ پابندی قبول نہ کر سکا اور آخر اس نے تانک جھانک شروع کر دی اسے مسیحیوں کو مسلوب پیغمبر کے سامنے اور کمانی ماں کے قدموں میں بار بار چھکتے دیکھا مگر وہ ان بتوں کے سامنے ان کی عبادت کا مفہوم نہ سمجھ سکا رفتہ رفتہ خانکاہ کے بعض دردمند مبلغ اسے مسیحیت کی تبلیغ کرنے لگے مگر وہ باپ بیٹے اور روح القدس کی تسلیس کے فلسفے اور بتوں کے سامنے عبادت کا مفہوم سمجھنے سے محروم رہا مسلمانوں اور اسلامی تعلیمات کی مطالق اسے جو کچھ معلوم تھا وہ انتہائی ناکس اور بالکل غلط تھا ہر زندگی میں پہلی بار وہ مسلمانوں کو خدا کے حضور سربس جود دیکھ رہا تھا نہ بت تھا نہ سلیب نہ باپ نہ بیٹا نہ روح القدس کا پتہ تھا نہ کمانی ماں کا نشان اور جب نماز کے بعد مسلمانوں نے الحاؤزاری کے ساتھ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو تاتار کا دل ڈوب ڈوب کر رہ گیا نہ جانے خدا اور اس کی عبادت کا یہ تصور اسے کیوں متاثر کرنے لگا وہ مسجد کی دیوار کا سہارا لیے ان ہماک کے ساتھ اللہ والوں کو اللہ کے حضور جھکتے ہوئے دیکھ رہا تھا نماز ختم ہوئی لوگ مسجد سے باہر نکلے آدھرنا جیسے نین سے بیدار ہو گیا ایک نمازی جس کی نظر مسجد کے سہن سے ہی تاتار پر مرکوز تھی اس کے قریب آیا اور پوچھا تم کون ہو تاتار اپنے آپ کو چھپا نہ سکا اس نے جلدی سے کہا تاتار تاتار تمہیں آدھرنا ہے کتنہ سا ہوا ہے اس نمازی نے کہا یہ پہلا دن ہے تاتار نے کہا کس غرض سے آئے ہو کسمت آزمانے تاتار بولا کہاں ٹھہرے ہو کہیں نہیں تاتار بولا کھانا نمازی نے پوچھا ابھی تک نہیں کھایا تاتار نے کہا تو پھر میری دعوت فورا قبول کرو اس نے تاتار کا بازو تھامتے ہوئے کہا میرے ساتھ چلو تاتار خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا ترک اسے اپنے گھر لے آیا جو کچھ گھر میں موجود تھا اس کے سامنے رکھ دیا اور کھانے کے دوران اس نے مسیحیوں کے ساتھ ترکوں کی باہمی کشمکش کی ساری تاریخ دورانی شروع کر دی اس نے کہیں بھی موبالگرے سے کام نہ لیا تھا کیونکہ یہ زیادہ وہ واقعات تھے جنہیں تاتار پہلے ہی سن چکا تھا اور ترک نے آخر میں کہا اگر میری بات مانو تو ایک دن زائر کی بغیر ترک فوج میں شامل ہو جاؤ وہ تمام قسمت آزمان نوجوان جن کے دل امنگوں اور امیدوں سے آباد ہیں ترک فوجوں کے علاوہ اور کہیں ترقی نہیں کر سکتے معاہدہ زیجتین کی ناکامی کے بعد ہم نے اہد کر لیا ہے کہ آئندہ مسیحی دنیا کو ایسا موقع نہ دیں گے کہ ہمیں ان کی طرف سے پیش ہونے والے شرائط پر صلاح کی درخواست کرنی پڑے نوجوان ترکوں نے قسم کھا لی ہے کہ یا تو وہ اپنی سرحدوں کو بلکل محفوظ کر کے دم لیں گے یا اس تحفظ کے لیے سرحدوں پر شہید ہو جائیں گے نمازی کہتا جا رہا تھا تاتار خموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اس ترک کی مہمان نوازی بے تکلفی اور جڑت نے اسے مسحور کر دیا تھا وہ تو آدھرنہ میں قسمت ہی عزبانے آیا تھا اس نے اپنے میزبان کے سامنے سر جھکا دیا یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور کہا تم آج کی رات تو مہمان کی حیثیت سے میسات بسر کرو کل صبح صویرے میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا اگر چاہو تو تھوڑی دیر آرام کر لو پچھلے پہر میں تمہیں آدھرنہ کی چھاؤنی کی سر کروں گا کہاں سے کل تم نئی زندگی شروع کرنے والے ہو ترک فتوحات اور پیش قدمی کی ایک ایسی طویل شہرہ پر گامزن تھے جس کے ڈانڈے افق سے جا ملے تھے ظاہر ہے کہ اس عزیم و شان سفر کے لیے ایک قابل لحاظ فوجی قوت کی ضرورت تھی عثمان سے لے کر مراد دھوم تک کے اہد تک تقریباً دو سو سال کے دوران ترک سلاتین نے فوج پر خاصی توجہ دی تھی اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ترک سپاہی نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ بھر میں اپنی بےمثال تربیت اور تنظیم کے باعث بڑی شہرت رکھتے تھے لیکن اب کچھ حرصے سے ترک فوج میں ایسے بلکانی اور یونانی مسیحیوں کی اکثریت ہو گئی تھی جو مختلف اسباب کی بنا پر یہاں پر جمع ہو گئے تھے ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ترکوں کی کامیابی الگاروں کے نتیجے میں گناہ قدر مالِ غنیمت سے ہاتھ رنگنا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جنہیں واقعی شجاعت و بسالت کے جوہر دکھانے کی آرزو تھی یہی وہ لوگ تھے جو بسا اوقات عثمانیوں کے لیے ابتلاع و آزمائش کا موجب بن جاتے تھے ترکوں کی فتوحات کا دائرہ خالص مسیحی اکثریت کی یورپی علاقوں میں پھیل رہا تھا اور مفتو یونانی اور بلکانی ترکوں کی طاقت و قوت کے پیش نظر گیر مشروع طور پر ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور ہر میدان میں ان کے ساتھ دے رہے تھے لیکن جب بھی یورپ کے کسی کونے سے مسلمانوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند ہوتا کوئی نہ کوئی مسیحی قبیلہ بغاوت کر دیتا ایسے مواقع پر ترک سپاہ کے مسیحی تیغ آزماؤں کی وفاداری متزرزل ہو جاتی اور فوج میں بھی تاثب کی آگ بھڑک اٹھتی نوجوان ترک سلطان محمد ثانی اس پیچیدہ فوجی کمزوری سے آگا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے تعاثب اور بغاوت کی آگ کو جنگی محول میں ہمیشہ کیلئے بجھان دینے کی تدبیریں سوچ رکھی تھی اس کی سب سے اہم تدبیر یہ تھی کہ ترک فوج میں مسلمان سپاہیوں کی قلت کو بتدریج کم کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی تمام حربی مدارس کے نصاب میں مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا جائے تاکہ اگر مسلم سپاہ اسلامی نظریات و عقائد کی روشنی میں زندگی کے بلند ترین مقاصد سے آشنا ہو جائے سلطان مراد کو محمد ثانی کا یہ منصوبہ پسند آگیا اور اس نے منصوبے کی کامیابی کے لیے فوج میں اثر نو استراحات جاری کر دی تاتار اپنے مہربان ترک میزبان کا دل ہی دل میں شکر گزار ہو رہا تھا جسیں آدرنا کی سیر کے دوران اسے بہت سی اچھی اچھی قیمتی اور مفید باتیں بتا دی تھی اتنی عظیم اتنی عظیم و شان فوجی چھاؤنی دیکھ کر جب وہ اپنے میزبان کی طرف حیرت زدہ ہو کر تکنے لگا تو اس نے بتانا شروع کیا جب سلطان مراد ایشیا کی بغاوت دبانے کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوا تو کیسر نے خراج کی ایک معمولی رقم پیش کرتے ہوئے امن کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا لیکن سلطان مراد نے وہ تمام علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اس وقت تک قسطنطنیہ کے مضافات کی حیثیت سے کیسر مینویل کے قبضے میں تھا اور اب قسطنطنیہ کی فصیلوں کی اندرونی آبادی کے سوا تمام کی تمام بازنٹینی سلطنت سلطنت عستوانیہ میں مدغم ہو چکی ہے سلطان مراد نے ازراہ ترہم خسروانہ اس کے علاقے کے عیوز قیسر کا سلانہ وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنے خوش آمدی درباریوں دربار اور شاہی حفاظ محافظ دستے کے خراجات پورے کر سکے تاتار اتنی دور کی سیاست تو ابھی سمجھتا نہ تھا اس لئے اس نے ایک سوال کیا کیا ترکوں اور عیسائیوں کے درمیان وجہ اختلاف صرف قسطنطنیہ ہے ہاں صرف قسطنطنیہ وہ کہنے لگا یہ قسطنطنیہ کا دربار ہی تھا جو ہر سال ترکوں کی سرحد پر بدمنی کا باعث بنتا اور جب ترک اس سرحدی بدمنی کی طرف متوجہ ہوتے تو یونانی فوجیں قسطنطنیہ کی فصیلوں سے نکل کر آدھرنا تک بڑھنے کی کوششیں کرتی اور پھر وہ خود بخود کہنے لگا سلطان محمد سوچتا ترک کب تک کیسر سے معمودی خلاج لیتے ہیں اور اسے زکاة دیتے رہیں گے کیسر کو دس برس میں جس قدر سالانہ رقم دی جائے گی اگر اسے ترک سپاہ اور جنگی ساز و سمان پر خرچ کیا جائے تو عثمانیوں کو کبھی بھی خطرے سے دوچار نہ ہونا پڑے گا اس خیال کا آنٹ تھا کہ اس نے ورنہ کی فتح کے بعد ترک فوج میں توسیر اور اسلحے میں اسلحہ کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنی تمام معلومات اور تجربات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پوری توجہ جنگی مقاصد کی تکمیل کی طرف مردی اس کے علاوہ نمازی رکا اور پھر کہنے لگا چونکہ وہ خود نوجوان تھا اس لئے آسانی سے نوجوان سپاہیوں اور سرداروں میں گھل مل گیا ان مشکوں کے دوران بھی جو سپاہی اس کی نظروں میں آ جاتا وہ بہت جلد اس سے مراسم بڑھاتا اور کبھی یہ پروانہ کرتا کہ معاشرے میں سپاہی کا مقام کیا ہے وہ جانتا تھا کہ سلطانی تخت و تاج کی حفاظت کے لیے ہمیشہ گمنام اور خاموش سپاہی ہی قربانی دیتے ہیں اس لئے وہ انہیں فیاض اور انام و اکرام سے مالہ مال کرتا رہتا اور پھر جب تاتار نے خود اس فوجی چھاؤنی میں ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز کیا تو اسے یوں معلوم ہونے لگا گویا یہاں کے لیے وہ ذرا بھی اجنبی نہیں اب اس کی حیثیت جوزیفیا کی خانکہ کی چوکیدار کیسی نہ تھی بلکہ وہ معاشرے کا ایک ایسا فرد تھا جس سے ترک سپاہی اور افسر بھی نظر انداز نہ کر سکتے تھے کیسر مینوئل کے بعد نوجوان کیسر پیلیوگ لوگس کسطنطین آزم کے آخری جانشین کی حیثیت سے مشرقی سلطنت کی مسند اقتدار پر بیٹھا کارڈینیل جولین اس کی تبدیلی سے ہر درجے خوش تھا کیسر مینوئل کے سامنے تو اس کی ایک نہ چلتی تھی وہ قدم قدم پر گلتی ہوئی سلطنت کا مفاد سامنے رکھتا اور جولین کے متاسبانہ جذبات اسے کسی وقتی مشتعل نہ کر سکتے مگر اب کسطنطینیہ کی حکومت ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں آگئی تھی جسے وہ آسانی سے اپنا ہمنوہ بنا سکتا تھا جس کے جذبات کو بڑی آسانی سے ہوا دی جا سکتی تھی اور جسے کسطنطین آزم کی شوقت اور حشمت کے نام پر ہمیشہ اُبھارا جا سکتا تھا تخنشین ہوتے ہی کیسر پیلیو لوگس نے جولین کے اشاروں پر ترکوں کے ساتھ اس معاہدے کی توسیق کر دی جو سلطان مراد اور کیسر مینوئل کے درمیان پایا گیا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ چپکے چپکے جنگی تیاریاں بھی شروع کر دی جولین نے سب سے پہلے ہنیاری سے رابطہ قائم کیا کہ جب پیلیو لوگس سلطنیہ حثمانیہ پر یہ لغار شروع کر دی تو وہ بھی ٹھیک اسی وقت کوہستان بلکان کے تمام جنگجو قبائل کو جمع کر کے ترکوں پر بھرپور حملہ کر دی اس نے نیک ایسا کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی تھی کہ سلطان محمد اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے دونوں محاظوں پر جنگ کی نگرانی نہ کر سکے گا اور جس طرح تیمور نے انگورہ میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا یورپ میں اسی طرح سلطان محمد کی سلطنت کو نیست و نابود کر دیا جائے گا ادھر سلطان محمد بھی ان جنگی تیاریوں سے غافل نہ تھا اسے وہ وقت بھی اچھی طرح یاد تھا جب سلطان بائیزید یلدرم کسٹنطنیہ کی فصیلوں کے پار دیکھ رہا تھا اور اسے تاتائیوں کے سلاب کو رکنے کے لیے انگورہ جانا پڑا تھا کچھ عرصے بعد اس کے باپ سلطان مراد کو بھی ایشیا میں بغاوت کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے اس وقت کسٹنطنیہ کے محاصرے سے ہاتھ اٹھانے پڑے جب کامیابی اس کے قدم چومنے والی تھی کسٹنطنیہ دراصل ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا اور حالات نے کسٹنطنیہ کی فصیلوں کو ترک اقتدار کے موجزن سمندر کا ساحل بنا دیا اب اس ساحل سے عثمانیوں کا ٹکراؤ نا گزیر تھا ترکوں کے سامنے دو ہی راستے تھے کسٹنطنیہ پر قبضہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بد امنیوں اور فتنہ فساد کی یہ جڑھ کٹ دی جائیں یا نوجوان کیسر کے دربار میں ترکوں کی تقریب و تباہی کا جو منصوبہ پروان چڑھ رہا تھا اس کے سامنے گھٹنیں ٹیک دی جائیں غیرت من باپ کا غیور بیٹا سلطان محمد اپنے مدد مقابل کیسر پلیولوگس کے ساتھ آخری مارکے کے لیے حربی تیاریوں کو ہر دوسرے کام پر ترجیح دہنے لگا تھا سلطان کے قائم کردہ حربی مدارس میں نا صرف مسلمانوں کی مذہبی معلومات میں اضافہ ہونے لگا بلکہ مسیحیوں کو بھی اسلامی تعلیمات سے بہرہور ہونے کا موقع ملا جب فوج کے دستے اپنے اپنے مقدرہ وقت پر قوائد کے میدان سے علم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں کی طرف جاتے تو سلطان چھپ چھپ کر ان کے اٹھنے والے قدموں کے انداز ان کے چہروں ان کی باتوں ان کے طور و اتوار سے ان کی دلی قیفیت کا صحیح جائزہ لینے کی کوشش کرتا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے غیر مسلم سپاہی اس تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں اور کتنے صرف تنظیم کا تقاضی پورا کرتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تاتار بھی انہی دستوں میں تھا اور وہ ہمیشہ اپنے طور و اتوار کی نمائیہ کشش کے زیرے اثر نوجوان سلطان کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لیتا خدا بہتر جانتا ہے کہ نوجوان سلطان نے نئی فوج کا منصوبہ تاتار جیسے نوجوان کو کیسروں کے سر سے دا چھیننے کی تربیت دینے کے لیے تیار کیا تھا یا تاتار جیسے نوجوان کی موجودگی نے سلطان کو اس قسم کے منصوبے سوچنے کا موقع فراہم کیا تھا بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سلطان نے جس قسم کے سپاہی تیار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا تھا تاتار بلکل اسی قسم کا سپاہی بن رہا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی رگوں میں چنگیز اور ہلاکوں کا خون موجزن تھا اس نے گوبی کے ویران رگستان میں اپنے اسلاف کی زندگیوں کے جو افثانے سننے تھے ان افثانوں میں جس قسم کے شاندار کردار اور افثانوی ماحول کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاتار ان عظیم کرداروں اس افثانوی ماحول میں اس طرح رچ گیا تھا جیسے نگینہ انگوٹھی میں، ہیرہ تاج میں آدھرنا کی نئی چھاؤنی کا وسیع میدان اس کی جولانگا تھا اس نے جس قسم کی آبدار فولادی تلواروں کو خواب میں بھی نہ دیکھا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھی طویل نیزے، رنگین سر سراتے ہوئے رشمی پرچم انگاری کی طرح سرخ ڈراؤنی آنکھوں والے محیب اور اپنے نتنوں سے آگ اگلنے والے شولے اور مضبوط اور قداور گھوڑے ہر لمحہ اس کا انتظار کر رہے تھے ایک نوجوان، پور امید، بلندظم اور جذباتی سلطان کی قدردان اور ہر شیئر کی روح تک اتر جانے والی اکابی نظریں اسے مستقل طور پر گھورتی ہوئی محسوس ہوتی اب اسے بیداری میں بھی کچھ نینے خواب نظر آنے لگے تھے جیسے اپنے وقت کے جابر تاجدار اس کے سامنے بھاگ رہے ہیں ان کے سنہری تاج، ان تاجوں میں جڑے ہوئے جگمگاتے ہوئے ہیرے اس کے برک رفتار گھوڑوں کے سوموں میں تلے روندے جا رہے ہوں اور وہ ان تاجداروں کی گردن میں ہرنوں کی طرح کمنٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھوڑے کی ذہن سے رسیاں کھول رہا ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے